مرشک نیوز سپیکر بلوجستان صوبائی اسمبلی میر عبدالکدوس پر زنجو کا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ مستو میں کرونا وائرس کے مزید پانچ کیسز مصبت آگئے مصبت کیسز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہر نائی سے اپڈیٹ کریں کرونا وائرس کے خلاف فرنچ لائن پر لڑنے والے محکمہ سہیت پی پی ایچ آئی بی آر ایس پی ڈبلیو ایچو ای پی آئی یونیسیف کلیریکل سٹاف سمیت ہیلتھ وارکرز کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں کلات میں انتظامیہ کے ہدایت پر شہر کی تمام کاروباری مراکز بارہ بھجے ہی بند ہو گئے تمام سڑکوں پر سنناٹا چھا گیا جبکہ پولیس اور لیویز فورسز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی گردی تفتان کے کورنٹائن سینٹر میں موجود ایران سے آنے والے وزید ایک سو تیرہ افراد کو آج ان کے سوبوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کوشٹ گاز اپنے فرائز کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤں اور سمندری راستوں سے مادرے بطن میں اس کے داخل کو روپنے کے لیے ہما وقت چواکس ہے وادی کوئٹار گردنواہ میں متلہ آبرالود، چاغی، جمن، کوہلو، بارکان، لورالائی، زیارت اور ہرنائی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان کلات میر، شہر اور گردنواہ میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے گرانی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں نام حلوم افراد کی فائرنگ سے 35 سالہ شخص قتل ہو گیا بلوچستان کے ظلہ بارکان کے علاقے چھپر میں فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک خانہ شہر اور واشک کے دہی علاقوں میں تیز آمدھی اور طوفان آنے سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ہیڈلینڈ آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے صبح بھر میں مستحقین کو راشن کی فراہمی کے جاری عمل کو مزید تیز کرنے اور ہر مستحق خاندان تک راشن کی ترسیر کو یقینی بنائنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ نے گندم کی خریداری کے اقدمات کو بھی جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کہتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روکتان کے ساتھ ساتھ فوٹس کیوٹی اور مارکٹ میں اشیاء خود دنوش کی دستیابی بھی اہم ہے وزیر اعلیٰ فوٹس کیوٹی اور مختلف ذرائع سے طبیعی آلات کے حصول سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے صبح وزیر خوراک سردار عبد الرحمان کھیتران اور چیز سیکریٹری فزیل اسغر نے بھی اجلاس میں شرکت کی سیکریٹری خوراک اور فوٹس کیوٹی کمیٹری کے چیئرمند دوستین جمال دینی اور سیکریٹری صحت نے اجلاس متعلق امور پر بریفنگ دی اجلاس میں کمیٹری میں شامل تمام مینبران جن میں اسسٹنٹ کمیشنر جھٹ پٹ بلال شبیر اسسٹنٹ کمیشنر اوستہ محمد عشر جمالی جماعت اسلامی کے راہنمہ عبد المجید بادینی صبح وزیر کے پرسنل سیکریٹری ظاہر جمالی رکنے صبح اسلامی کے نمائندہ حلطاف حسین حیروانی سنی تحریک کے راہنمہ عبد المجید جتک اور محکمہ محنت و افرادی قوت محکمہ زراعت محکمہ حیوانات کے نامزد کردہ نمائندوں نے شرکت کی اجلاس میں جپٹی کمیشنر جافر آباد عبدالرزاد جہتک نے شرکہ کو دسٹرکٹ فوٹس کیوٹی کمیٹری کے خد و خال سے اگاہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کردہ ریکوزیشن پر بات چیت ہوئی سپیکر اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر سے ریکوزیشن واپس لینے کی گزارش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اجلاس طلب کرنا کسی خطرے سے کم نہیں اجلاس میں ممبران اسمبلی کے علاوہ اسمبلی سٹاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں افراد کا اکچھا ہونا خطرے کا باعث بن سکتا ہے دوسرے جانب اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے اس بارے میں اپوزیشن عراقین سے مشافرت کرتے ہوئے مصبت ارد عمل ظاہر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے سپیکر بوجستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو نے امید ظاہر کی ہے کہ اپوزیشن حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ریکوزیشن واپس لیتے ہوئے اسمبلی ممبران سٹاف اور دیگر عملے کو اس مرس سے متاثر ہونے سے بچانے میں کرتار ادا کریں گے ڈاکٹر خلیل ترین کے اہل خانہ کے چار افراد جن میں ڈاکٹر خلیل کے تین بیٹے ایک بیٹی اور ایک قریبی رشتدار کا ٹیسٹ مصبت آ گیا دو روز قبل نو افراد کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے کوئٹہ بھیجوائے گئے تھے نو ٹیسٹ میں سے پانچ کار ریزلٹ مصبت آ گیا دیگر کا ریزلٹ آنا باقی ہے گزشتہ روز مزید بیس کے قریب افراد نے کہ نمونے ٹیسٹ کے لیے فاطمہ جنہ ہسپتال ارسال کیے گئے ہیں واضح رہے کہ آر ایم مو شہید نواب غوث بکش رئیسانی میموریل ہسپتال کے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ہسپتال کے سٹاف کے بھی نمونے ٹیسٹ کے لیے لیے جا رہی ہیں سبائی نائب صدر حاجی عبدالبدود ترین کا دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس آل پاکستان پیرامیڈکل سٹاف فیڈریشن کے سبائی نائب صدر اور زلہ ہر نائی کے صدر حاجی عبدالبدود ترین نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اور محکمہ سہید کرونا وارس کے خلاف فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے والے محکمہ سہید کے تمام ملازمین ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسنگ سٹاف فارماسسٹ بشمول کلیریکل سٹاف پی پی ایچ آئی ڈبلی او ایچو آئی پی آئی بی آر ایس پی یونسیف ہیلتھ وارکرز جو کہ مختلف ماز پر بطور فرنٹ لائن کام کر رہی ہیں اور کافی حد تک اس وبائی مرش سے نبچنے کامیاب ہوئے ہیں وفاقی حکومت صوبہ پنجاب قیبر پختون خواہ کی حکومت نے محکمہ سہید ملازمین کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنقواہ بطور بونس دینے کا اعلان کر دیا ہے لیکن بلوچستان نے ایک ماہ کی تنقواہ کا اعلان محکمہ مخصوص ملازمین جو کہ آئیسولیشن اور کرنٹینہ اور ڈرائیور کے لیے اعلان کر چکی ہے انہوں نے وزیرالہ بلوچستان چیف سیکریٹری سہید اور محکمہ سہید کے دیگر حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ سہید کے تمام ملازمین بشمول ہیلتھ فرکرز پی پی ایچ آئی بی آر ایس پی جبلیو ایچو اور یونیسیف کے تمام ملازمین جو کہ اس وبائی مرس سے نبتنے کے لیے مختلف ماز پر لڑ رہی ہیں ان کو ایک ماہ کی اضافی تنقواہ بطور بونس پیکش دینے کا اعلان کیا جائے کیونکہ تمام ادارے اس وقت کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر جنگ لڑ رہی ہیں ملک کے دیگر حصوں کی طرح کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کلات انتظامیہ کے جانب سے شہر کے تمام بازار مارکٹیں میڈیکل سٹورز کریانہ سٹورز سمیت تمام کاروباری مراکز تین بجھے تک بند کر دیے گئے جبکہ شہریوں کو جمعے کی نماز کے بجائے نماز زہر اپنے گھروں میں ادا کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے تفتان کے کورنٹائن سینٹر میں موجود ایران سے آنے والے مزید تک ایک سو تیرہ افراد کو آج ان کے سوپوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ان افراد نے یہ تفتان میں قائم کرنٹینہ سینٹر میں چودہ دن سے زائد کورنٹائن پیریڈ مکمل کیا وہاں تائینات میڈیکل ٹیموں نے ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ اور سکریننگ کے بعد ان کو متعلقہ سوپوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا پنجاب سے تعلق رکھنے والے تئیس اور خیبر پختون ہوا سے تعلق رکھنے والے نوے افراد شامل ہیں پاکستان کوسٹ گاز کی تقریباً 20 چھوٹی بڑی کشتیاں اور 600 نفری اس فرس کو نبھانے میں دن ورات سرگر میں عمل ہے ترجمان پاک کوسٹ گاز کے مطابق اب تک 991 کشتیاں اور ان میں موجود 15733 ماہی گیروں کو سمندر کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے سکریننگ کی گئی اور ان میں سے مجتبہ افراد کا اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے اور پاکستان کوسٹ گاز نے ملوچستان کے ساحلی پاسماندہ اور طبی سہولتوں سے محروم دور افتادہ علاقوں مسنی گوادر جیونی اور مارا اوثل اور وندر میں جام گجانی کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساحلی علاقے منوڑا ابراہیم حیدری اور بنگالی پارا میں چودہ سو غریب ماہی گھرانوں میں فری راشن کی فراہمی میں مدد کی گئی اور کرونا وائرس کے حوالے سے طبی امداد اور ہدایت بہم پہنچ جائی گئی پاکستان کوسٹ گاز اس عظم کا ارادہ کرتی ہے کہ آئندہ بھی اپنے ہم بطنوں کی خدمت کے لیے تمام مسائل بروے کار لاتے ہوئے خدمات پراہم کرتی رہے گی چوہی چمن کوہلو بارکان لورا لائی زیارت اور ہرنائی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پہجا میں درجہ حرانت کیارہ کلات میں چھے ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بارکان میں سترہ دلودین میں بارہ گوادر میں بیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جیونی میں چوبیس خوزدار اور پنچ گور میں انیس نوکنڈی میں پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ تربت میں چوبیس یوب میں پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ اور آئندہ چوبیس گھنچوں کے دران گلوچستان کے بیشتر ازلا میں مطلعہ برالود اور موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کلات سے آگ کو اپجیٹ کریں شہر اور گرد و نوہ میں موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے بارش کے باعث سرتی کی شدت میں اضافہ شہریوں نے گرم کپڑے پھر سے نکال لیے بارش کا پہلا کترہ زمین پر گرتے ہی بجلی کی آنکھ مچونی شروع ہو گئی گڑانی منام علوم افراد کے فائرنگ سے پینتیس سالہ شخص قتل ہو گیا گوچ گجیرہ ولی محمد بزنجو میں جو کے نام سے ہوئی اور وہ بجیرہ ولی محمد کا رہائشی تھا بلوچستان کی زلہ بارکان کے علاقے چپر میں فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک فائرنگ سے غلام نبی ورلد حیبت خان ساکن کوہنو موقع پر جام بھاک بارکان لیویز کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ درینہ دشمنی کا شاخصانہ ہے خارہ شہر اور واشق کے دہی علاقوں میں تیز آندھی اور توفان آنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ توفانی ہواوں نے دہی علاقوں میں ذریعی فصلات کو نقصان پہنچایا جبکہ شہر میں ٹرافک متاثر اور بجلی موت کل رہی کرونا وائرس دیرہ مراد جمالی وزلہ انتظامیہ کے جانب سے مکمل لاکٹاؤن تفصیلات کے مطابق کمیشنر نصیر آباد جبٹی کمیشنر نصیر آباد کے خصوصی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر دیرہ مراد جمالی غلام حسین بھنگر نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر غلاب شیخ ایس او سٹی اسکندر سعید عمرانی کی ہمراہ شہر کے مکمل لاکٹاؤن کی نگرانی کرتے رہے ٹرپ کے خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کر کے سٹی پولیس کے حوالے کر دیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر ڈیرہ مراد جمالی غلام حسین بھنگر نے کہا کہ کرونا وائرس کے سبب لاکٹاؤن کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس ایک وبا ہے اس سے بچنے کا ایک واحد طریقہ مکمل لاکٹاؤن ہے اور لاکٹاؤن کے دوران غیر ضروری میل جول سے بھی احتیاط کریں انہوں نے کہا کہ لاکٹاؤن کے دوران کسی کو بھی غیر ضروری دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تاجر برادری بھی لاکٹاؤن کے دوران انتظامیہ کے ساتھ تاون کریں تاکہ اس وبا کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ نیو سٹوڈیو سے پل بکتی تاہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز